اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی یہ بہت زیادہ بہنوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے اور انتہائی حساس اور اہم مسئلہ ہے وہ ہے ایام خاص کے متعلق مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بہنوں کا یہ معاملہ ہے چونکہ ایام خاص کا ہونا اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصد استعاب ہو جاتی ہے نماز اور روزے کی لیکن ایام خاص کے گزرنے کے بعد نماز اور روزے کی طرف واپس پلٹنا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ بہنوں کی طرف سے سوال ہے بعض مردوں کی طرف سے اپنی گھر والیوں کے بارے میں یہ سوال آیا تو میں نے سوچا کہ اس پر پراپر جو ہے وہ میں ریکارڈنگ کروا کے سب کو بتا دوں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چار پائیں دن دس دن گزر جاتے ہیں اور بلیڈنگ آتی رہتی ہے یعنی چار پائیں دن اضافی ہو جاتے ہیں دنوں سے اور بعض اوقات ایسے کچھ نہ کچھ گدلہ پانک خارج ہوتا ہی رہتا ہے اب اس صورت میں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ نہیں ہے نہیں پڑھ نہیں روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا باگے رمضان بھی آ رہا ہے تو اس سوالے سے کلیر کٹ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث آپ نوٹ کریں آپ نے فرمایا دم الحیزی اسوادو یو رافو حیز کا جو خون ہوتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے سیاہی مائل ہوتا ہے اور یو رافو وہ معروف ہوتا ہے عورتوں کو بخوبی پتا ہوتا ہے کہ یہ حیز کا خون ہے باقی ایام حیز کے بعد جو سپورٹنگ ہوتی ہے یا گدلہ پن نکلتا ہے یا جو ہے وہ مٹیالہ رنگ نکلتا ہے یا براؤن ٹائپ کچھ بھی نکلتا ہے اس حوالے سے امہ جی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت جو ہے وہ نوٹ کیجئے امہ جی فرماتی ہے کہ یا میں خاص گزرنے کے بعد اگر کوئی گدلہ پان یا کوئی مٹیالہ پان یا کوئی اس طرح کی چیز خارج ہوتی تھی تو ہم اسے کچھ بھی شمار نہیں کرتی تھی اور جو ہے وہ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ طریقہ بتایا گیا کہ جب آپ یا میں خاص سے پاک ہوں تو اچھی طرح اپنی صفائی کریں کسی پانی کے ٹب میں بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح اندر سے صاف کریں یہ اصل میں جو ایشیوز ہیں بعض ایشیوز خوراک کے بھی ہیں ہماری خوراک پیور نہیں رہی اورگینک نہیں رہی اس وجہ سے بھی یہ مسائل ہیں اور بعض اوقات بیماریاں بھی ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیتری حدیث بھی آپ بیچ میں ایڈ کر لیں آپ نے فرمایا کہ عورت کو اپنے یام خاص کی وہ تقریباً آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرے دن یہاں سے یہاں تک ہیں اگر کسی عورت کا خون نہیں رکھتا یا کچھ نہ کچھ خارج ہوتا رہتا ہے تو جتنے دن اس کے حیض کے ہیں اتنی دن وہ نماز سے رکی رہے اس کے بعد اگر کچھ بھی خارج ہو تو اس صورت میں وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے تو ان تمام روایات کو سامنے رکھ کے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ حیض کی خون کی ایک پہچان ہوتی ہے اور ہر عورت کی ایک باری ہوتی ہے عموماً بعض وقت بیماری کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے اور بعد میں ایک سپورٹنگ کا ہونا اور کچھ نکلنا یہ بھی کومن چیز ہے تو لہٰذا جتنے دن آپ کے یام خاص کے ہیں اتنے دن آپ نماز سے رکے رہیں گے اس کے بعد آپ غسل کریں گے اور ہر نماز کے لیے آپ الگ سے وضو کریں گے اگر کچھ خارج ہوتا ہے تو تیسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان دنوں میں صفائی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یعنی وہ ایک پوری عدیث ہے اس کو آپ ہم اسی انہی الفاظ میں تعبیر کر لیتے ہیں کہ عورت کو اپنی صفائی سترائی کا خیال کرنا چاہیے تو جو لوگ تھوڑے بہت حکمت سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ پھٹکری ایک چیز جو ہے وہ ملتی ہے اور یہ صفائی سترائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے یہ کہیں ایک بیماریوں سے اور جراسیم سے بھی باعث سے نجات ہوتی ہے اور اس کا علاوہ جو ہے یہ اس طرح کے جن کو مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وہ کافی حد تک مفید ہے چاہے تو اسے پانی میں تھوڑا حل کر کے وہ پانی سے اچھی طرح صفائی کی جائے اور چاہے اسے کسی کپڑے کے ساتھ مل کے تو اس سے اچھی طرح صفائی کی جائے تو یہ کافی حد تک مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں تو چونکہ یہ انتہائی اہم مسئلہ تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تفصیلی ریکارڈنگ کر دوں کیونکہ اس سے ڈریکٹ جو ہے وہ ہماری عبادات متاثر ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی تفیق تا فرمائے تو یہ ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو کافی حد تک پریشانی سے بچ جائیں گے